السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مولانا ابراہیم صاحب کی بہت ہی پیاری کارگزاری جسے اس طرح بیان کی گئی ہے کہ آخرت کے دو صفت تمام دوست و سلطمہ سے کے بیان کو پورا دے کے جزاک اللہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کی دو صفتیں بتائیے کیونکہ ہر آج میں آخرت کے طرف جا رہا ہے تو آخرت نے تعارف گرایا کہ آخرت کی دو صفت ہیں ایک صفت آخرت کی یہ ہے کہ وہ باقی رہنے والا باقی رہنے والی ہے آخرت ایک عالم ہے اس عالم کو اللہ نے باقع دی ہے کہ آخرت باقی رہی گی دوسرا کہ آخرت بہتر ہے اور بہتر بدلہ کے ملے گی بدلے کے بغیر نہیں ملے گی بدلہ ہوگا پہلے کوئی چیز کی ہے اس کا بدلہ ملے گا آخرت کو بطور بدلہ کے دیں گے آخرت کو بطور بطا کے دیں گے اس لئے وہ چیز یہاں پیدا کرنی ہے جس میں آخرت کا بدلہ ملے گا آخرت کا جو بدلہ ملے گا آدمی کو وہ دین کی وجہ سے ملے گا جو آدمی اسلام کے علاوہ دین کے علاوہ کوئی اور چیز چاہے گا اس کے لئے کچھ نہیں اللہ قبول ہی نہیں کرے گا پسند ہی نہیں کرے گا آخرت بنانے کے لئے اللہ تعالی نے جو سامان ہم کو دیا ہے وہ دین دیا ہے کہ یاد رکھے کیا یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ دین کو ہی پسند کریں گے دین کے علاوہ کوئی اور چیز لایا ہے آدمی آخرت چونکہ آخرت میں جا ہی رہا ہے وہ لے کے جائے گا یا تو دینداری لے کے جائے گا یا بے دینی لے کے جائے گا حلائی لے کے جائے گا یا برائی لے کے جائے گا تو وہ جائے گا ضرور کچھ نہ کچھ لے کر کے اس نے آگاہ کیا ہے بنیادی بات پر کہ اس دین کے علاوہ کوئی اور دین لے کر کے گیا ہے کوئی اور طریقہ ایک آر اپنی زندگی میں اختیار کیا ہے اور وہ لے کر آخرت میں گیا ہے فرمایا اس کو ہر گت پسند نہیں کریں گے ہر گت پسند نہیں کریں گے اس کو اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے نقصان میں اتا دیں گے کارٹے میں اتا دیں گے یہ عام اعلان ہے کہ دین کے علاوہ جو بھی دولت ہو دنیا کی چاہے زبات ہو تجارت ہو حکومت ہو کوئی بھی چیز ہو اگر اس میں دین نہیں ہے تو اس کے اللہ کے رہاں کوئی قیمت نہیں ہے ہمارے چینل کو لائک، سسکرائب اور شیئر کریں اور لائکن پر کلک کریں کہ مزید بیانات کو آپ بروقت دیکھ سکے جزاک اللہ یہ عام دعوت ہے کہ اللہ تعالی نے دنیا سے آخرت بنانے کے لئے دین اتا رہا ہے تو میرے بھائیوں اور بزرگوں جس طرح ہم نے یہ کار گزاری سنی مولانا صاحب کی تو ہمیں تبلیغ کا کام کرنا چاہیے کم سے کم جمعیرات کے دن مرکس کو جانا چاہیے تین دن لگانے چاہیے لازم چھلہ لگانا چاہیے جسے اللہ توفیق ہے چار مہینے اور اندرونی اور بیرونی ملک میں لگایا جزاک اللہ